ہو گیا نمسکار میں ہوں صدیر جاکھڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل نیوز اور اس وقت جو ہیں گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ صبح کے دو بچ چکے ہیں یعنی کہ جو لوگ جو سو رہے ہیں ان کے رات کے دو بچ چکے ہیں لیکن گھڑی کی سوئیوں کے مطابق جو ہے تاریخ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے اور صبح کے دو بچ چکے ہیں آپ سیدھے دیکھ رہے ہیں بلکل راستی رازمارک پورا دیس کے سب سے بڑے ہائیوے اور جس کو ہم پہلے سیرسا سوری مارک کہتے تھے اور جو دلی سے لے کر لاہور تک جو راستہ جاتا ہے اس راستے پر ہم کھڑے ہیں اینج جو پہلے کبھی ون ہوتا تھا ایسا ہی دیش کے سب سے بڑے راستی رازمارک پر کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں رات کے دو بجے بھی کسانوں کا اندولن جو ہے سنگو بورڈر سے آپ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی جو ہے گرو کا لنگر جو ہے چالو ہے آپ سیدھے تصویروں میں دیکھ رہے ہیں رات کے دو بجے یعنی کہ صوبہ کے دو بج چکے ہیں 2 اے ایم ہو چکا ہے اور اس وقت بھی ہے گرو کا لنگر گردوارا رکام گن صاحب گرو کا لنگر گرو دوارا بنگلا صاحب بلکل گردواروں نے جو ہے کسان آندولن کو لے کر کسانوں کے لیے اپنے ان کے بھندار جو ہیں وہ کھول دیئے ہیں اور رات کے دو بجے بھی اتنی جو ہے چہل قدمی اور لوگ جو ہیں لگاتار کھانا کھا رہے ہیں گرو کا لنگر چکھ رہے ہیں ایسے میں ہم کسانوں سے جانیں گے کہ اتنے کیسا ان کا آندولن چل رہا ہے اور کس طریقے سے وہ آندولن کو دیکھتے ہیں جی نمسکار نمسکار سر کیا نام ہے سر سر منیندر سین منیندر جی صبح کے دو بجے ہیں اب بھی لنگر گرو کا جو ہے وہ چل رہا ہے یہ کسانوں کے آندولن میں جو گردواروں نے اپنے ان کے بھنڈار جو ہیں کھولے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کہ کسانوں کی کیا رہے گا جیت رہے گا سر یہ گرو کا لنگر تو ہمیشہ سی چل رہا ہے 24 گھنٹے آپ دیکھتی رہتے ہیں گردوار آپ انگلہ صاحب میں شیشگن صاحب میں چلتی رہتے ہیں اور اندولن چلتی رہے گا چلے گا اچھی طرح سے چلے گا کیونکہ کافی پیچھے باری سنکھے سے کسان آرہے ہیں ابھی ہاں جی ابھی تک جو ہے لگاتار کسانوں کی آواجاہی یہاں لگ رہی ہے نیرنتر کسان یہاں پردیش کے اور دیش کے الگ لگ کونوں سے پہنچ رہے ہیں اور دیش کے سب سے بڑے راستی ہے رازمارگ جو پہلے کبھی NH1 ہوتا تھا اور سیرسا سوری مارگ جس کو کہا جاتا تھا وہاں گرو کا لنگر جو ہے رات کے دو بجے بھی نیرنتر جو ہے چل رہا ہے ایسے میں ہم یہاں کے ہی ہوا کسانوں سے ہم جانیں گے کہ ان کا اندولن وہ کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی اندولن میں جو ہے ان کی بھومی کا کس طریقے سے نوجوان تیہ کریں گے جی نمسکار نمسکار کیا نمسکار پویتر سنگھ پویتر جی کہاں سے آئے ہو کرشیتر حریانہ کرشیتر سے آئے ہو حریانہ کے مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ حریانہ کے کسان تو پہنچ ہی نہیں رہے حریانہ کے کسان اس اندولن میں گیا ہی نہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ نہیں آپ کھٹر سنگھ کو یہ بات بولتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں بھی یہاں پر سب ہی ہریانے کی کھڑے ہیں وہ بول رہا ہے کوئی بات نہیں پر اس کو بھی پتا ہے بھی سب ہریانے کے لوگ یہاں پر ایسے ٹیم جیمیدار ایک ساتھ ہیں حریانے کی نہیں اکیلے حریانہ میں کہاں سے کرشیتر حریانہ کرشیتر سے تو کیا لگتا ہے اندولن کیسا رہے گا اچھا رہے گا لگتا کیا اچھا ہی رہے گا اچھا کرشیتر میں مہابارت جو ہے پانڈووں نے جیتی تھی اب کی بار کسان جو دلی میں پہنچے ہیں کسانوں کی مہابارت میں کسان جیتیں گے یا سرکار جیتے گی کسان جیتیں گے کسان جیتیں گے لوکل جس کو یہاں ڈائی بٹ کرو جی نمسکار نمسکار جی کیا چیئے ادھاریے گا اتنا آن جی بلکل تا رہے گی آب بتاو کس بلسے پہ پنجاب سے آئے ہو پنجاب سے آئے ہو پنجاب سے آئے ہو آناندپور صاحب آناندپور صاحب سے آئے ہیں جی کیا لگ رہا ہے ہم جیتیں گے جیتیں گے جی نمسکار جگدید سنگھ جگدید سنگ جی کہاں سے آئے ہیں توہانہ ہریانہ سے آئے ہیں یہ کھٹر سرکار تک جو ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پہنچا دیں کیونکہ ان کی جو خوپیا ویباغ ہے جو ان کی سی آئیڈی ہے ان کا جو گپچر ویباغ ہے جن کی ایوز میں جو ہے پردیس کے مکہ منتری منورلال کھٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہریانہ کے کسان ہی ساندولن میں نہیں ہے وہیں کسان جو ہیں وہ لگاتار دکھا رہے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں پردیس کے مکہ منتری کھٹر صاحب کو کہ ہریانہ کے کسان بھی یہاں نیرنتر پہنچ رہے ہیں جی جی کیا کہیں گے سر جڑائی جیتا ہوں گے جی کیسے جیت ہوگے آنے داتا جی لڑائی آنے داتا تو کوئی جتن سا کیا جیتا کھا جی کسان جیتو ہے جو اور کی نہیں جتنے جو سرکار کہہ رہی ہے کہ اندر کی سرکار کی تین تاریخ کو بات کریں گے تین دسمبر کو بات کریں گے اسے میں کیا کہتے ہیں کالو ہی کرنا گے جی سوڑے سامنے ہی ہونگے کالو ہی گی کہ اللہ کھٹر دے سارا سامنے ہی ہے کھٹرنوں کو کرنبار نکلے انہوں پتہ لگے ہریانے دیا کھٹرنوں کڑا پتہ نہیں ہے جو رہے سپیچ دے گے گیا مونڈا کون نبنیت جڑا پنے مونڈا اپنے انہیں انہیں آپ سپیچ دیئے اور انہوں پتہ نہیں ہے کھٹرنوں میں پٹیالہ سے ہوں پٹیالہ سے اسے پتہ نہیں ہے لگاتار اب بھی جو ہیں کسان لگاتار پنجاب سے اور ہریانہ سے ہاں نیرندر پوٹ سے ہمارے مطر ہیں ہمارے بھائی ہیں چھوٹا ہمارا سارے ہریانے دی بیٹھے اورے سارا ہریانے ہی ہیں وہ سپیچ دیکھے گیا کھو دے گا ہاتھ کے دو بچوں کے ابھی تک سوئے نہیں ہیں نہیں ہم سوئیں گے نہیں جب تک ہمیں بلکل کسان نوجوان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بینہ حق کے یہاں سے لوٹنے والے نہیں ہیں ایسے میں اور بھی ہم کسانوں سے جانیں گے کہ جہاں پردیس اور دیس کی سرکار کیونکہ دلی اور ہریانہ کے بورٹر پہ یہاں جو ہے لگاتار راستیہ رازمارک جو ہے جام کر کر کسان بیٹھے ہیں گروہ کا لنگر رات کے دو بجے بھی چل رہا ہے نیرندر اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کسان جو ہیں ابھی تک جاگ رہے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اب تک نیند کیوں نہیں آئیے ان کو میں آپ کو یہ بات بتا دوں بھی مطلب کہ یہ کھٹر سرکار بوری ہریانہ کا کسان نہیں آ رہا ہے جتنی دیر ہوگی اندولن کو کھٹر کھٹر سرکار کہہ رہے ہیں کہ کچھ خالستانی سمرتک ہیں جو اس اندولن کو بگاڑنا چاہتے ہیں سر وہ سرکار کی ایجنسی کے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں وہی بات کر رہے ہیں ایسی ایسا کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو ایسے بات کر رہا ہے کوئی بھی ہم اپنا حق نہیں نہیں بلکل دیکھئے ہم بھی کسان کے بیٹے ہیں ہم بھی کسان کے بیٹے ہیں اور آپ سے کسان کا بیٹے ہونے کی وجہ سے ہم بھی آپ کے اندولن کے ساتھ ہیں ایسے میں ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کے اندولن کو خراب کرنے کے لیے اس طریقے کی باتیں جو ہیں وہ سرکار چلا رہی ہے لیکن پھر بھی ہم نیڈرتا کے ساتھ اور بیبا کے ساتھ جو ہیں آپ کا پکس دھر ہیں ہم اور بلکل آپ کے حران دولن میں ہم ساتھ ہیں جس پرکار سے آپ کی پترکاریتہ کر رہے ہیں ہم آپ کا پورنتہ سمرتن کرتے ہیں آپ دیر رات سے جیسے آئے ہوئے ہیں میں بلکل آپ کی سپورٹ میں ہوں میں یہی کہوں گا آپ کا بہت بہت دنیا ہے نمسکر میں راستان سے ہوں بنوائلال مینہ پورا لوگ سبا کے امیدوار ہمارے ساتھ ہیں اور جیپور سے آئے ہیں کھٹر سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ کے لوگ نہیں آئے یہاں تو جیپور سے اور پنجاب سے اور مدیہ پردیش سے بھی جو ہیں لوگ ہمیں نیرندر مل رہے ہیں جب سر راستان سے ہم آتے ہیں آج آندولن کا چھٹا دن جو ہے شروع ہو رہا ہے کیونکہ 26 اور 25 تاریخ کو جو ہے دلی کوش تھی اور ایسے میں 26 کو بھی پہنچ گئے تھے 27 کو بھی پہنچ گئے تھے کیسے دیکھتے ہیں اس آندولن کو سر میں تو یہ راستان کی کیا بھومی کا رہے گی راستان کی سے اہم بھوم بھی کا رہے کافی لوگ ہمارے ہیں وہاں سے نکل چکے ہیں اور کل صبح تک وہ پہنچ جائیں گے اور یہ جو خالستان کے نام سے جو بدنام کر رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو سائن باگ میں جیسے گنجا کپور کو برکا پہنے کے انہوں لوگوں نے بھیجا تھا وہی تیاری ہیں ان کی ابھی بھی ہے لیکن یہ جو بھی رازنیتی جس طرح کی رازگندی رازنیتی کری ہے چلنی پائے گی جو لوگ آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے کچھ چینلز ہیں کچھ جو ہیں راستیے چینل ہیں الیکٹرونک میڈیا ہے جو بکیوی میڈیا کو پیچھے سے اٹھ رہا گا وہ تو وہی بولے گی تمام جو ہے درسگوں کو ہم بتانا چاہیں کہ جو ہے آج کل جو میڈیا ہے وہ سرکار کے ساتھ چلنے لگی ہے سرکار کئی سارے پر چلتی ہے اور کچھ چینلز ہیں جی نیوز ان میں سے ہے آز تک ان میں سے ہے بی بی پی نیوز ان میں سے ہے جو اس پورے آندولن کو سرکار کے سارے پر خالستان بتا کر وہ اپنے ہیڈ لائنز جو ہے اس طریقے سے بنا رہے ہیں کہ کسان انجان گھوسا خالستان اور کافی جو ہے اس طریقے کی کسانوں کے آندولن کو توڑنے کے لیے پورے دیس میں ایسا محول بنانے کے لیے کہ اس آندولن کو کسانوں کو بدنام کر کے اس آندولن کو کچھلا جائے ایسے لوگوں سے بھی پردیس کے اور دیس کے اور جو عام ناگریگ ہیں ان کو بھی ساودھان رہنے کی ضرورت ہے ایسے میں ہم جانیں گے ہمارے ساتھ نوجوان سکھ ہیں وہ بھی یہاں پہنچے ہیں جی نمسکار نمسکار سر بلجیس سنگھ بابلو کہاں سے آئے ہیں ہم جمنا پار سے آئے ہیں یہاں پر لنگر کی سیوائے کے لے کر آئے ہیں ہم اور بابا جی کا جیسے آج جنم دن تھا ہم یہاں پر کیک پیسٹری چائے کا لنگر مٹھی اپنا بسکوٹ لے کر آئے تھے رات کو دو بجے اور ہم آگے تک دو ڈھائی کلومیٹر تک گئے ہیں اور یہ میرے کو بتا لیں کم سے کم کوئی بتا رہا چالیس کلومیٹر تک یہ لگا گیا ہے آندولن لنبا چل سکتا ہے ایسے میں گروہ کا لنگر لنبا چل سکتا ہے بلکل سر چلے گا کیوں نہیں چلے گا سر یہ وہی دستاریں آئیں ہیں پنجاب سے جنہوں نے مغلوں سے اس دیش کو یاد کروایا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ تو یہ چھوٹی سی سرکار ہے اس سرکار کا کیا ہے رات کے دو بجے جو ہے کسانوں میں اتنا اتصاہ بنا ہوا ہے اور وہی ایک کٹو ستیا جو ہے کڑوی سچائی آپ کو بتانا چاہتے ہیں جہاں پورے کسان آندولن میں چاہے وہ ہریانہ میں چلا ہو چاہے پنجاب میں چلا ہو پردیس کے اور دیس کے جتنے بھی گردوارے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کسان آندولن جہاں بھی چلے گا گردوارے جو ہیں اپنے ان کے بھندار ان کسانوں کے لیے جو ہیں کھول کر رکھیں گے بلکل ہریانہ میں بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جب تک آندولن چلا ہے کہ وہاں گردواروں سے لنگر جو ہے نیرنتر پہنچا ہے اور وہی ایک اس کڑوی سچائی یہ ہے کہ جہاں اتنے مندر ہیں جہاں اتنی سنسطھائیں ہیں جہاں اتنی دھمسالائیں ہیں جہاں اتنے بھون ہے ان میں سے کسی بھی سنسطھانے اس طریقے سے آگے آ کر جیسے گردواروں نے آگے آ کر کسانوں کے اندولن کو ان میں روٹی ان میں چائے ان میں کھانا ان میں پینا جو ہے وہ پہنچانے کا کام کیا ہے یہ واسطوں میں کابل تاریف ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو لگاتار جو ہے جنتا کے چندہ اکٹھا کرتے ہیں بڑے بڑے بھون تیار کرتے ہیں دھمسالائیں تیار کرتے ہیں بڑے بڑے مندر اور سنسطھائیں جو ہم تیار کرتے ہیں لیکن کوئی بھی کسانوں کے ساتھ نہیں آئی ہے ایسے میں گردوار آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گروہ کا لنگر اس وقت بھی چالو ہے جہاں دو بج کے بیس منٹ ہو چکی ہے وہاں یہاں لگاتار جو ہے کسانوں کے لیے گردواروں نے اپنے ان کے بھنڈار کھول دیئے ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ گروہ کا پرشاد چک کے یا اندولن جو ہے وہ جیتیں گے یا پھر کسانوں کو ابھی اور پرتکشہ کرنی پڑ سکتی ہے تمام خبروں کے لیے ہر پرکار کے اپ ڈیٹ پانے کے لیے بنے رہے دا لوکل نیوز کے ساتھ دھنیواد